اسلام علیکم پروگرام کے پی ٹائم کے ساتھ میں ہوں سمر خاتت ناظرین ٹھوسیا جو لوگ ڈاؤن ہے اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں 22 مارچ کو صبح 10 بجے کے قریب بلچستان حکومت آٹیکل 245 کے تحت حکومت سے فوج کی تلبی مانگتی ہے اسی دن ایک بجے کے قریب پنجاب حکومت فوج کی مدد مانگتی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ تین بج کے تیس منڈے پرائم منسٹر قوم سے خطاب کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے تین بج کے پچاس منڈ پر وزرعالہ سندھ لوگ ڈاؤن کا اعلان کرتے ہیں ٹھیک اگلے دن 23 مارچ کو ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈر کی سپیشل جو کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں وہ صوبوں کی مدد کو کہتے ہیں کہ فوج تیار ہے اسی طرح اسی دن وزرعالہ لوگ ڈاؤن کا اعلان بھی کرتے ہیں پرائم منسٹر نے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے جو کنفیوز بیانات دیئے ہیں اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو اقتصادی کونسل کا جو اجلاس ہوا تھا پرائم منسٹر کی سربراہی میں اس میں خیبر پختوں خاص ہے وزرعالہ محمود خان اور گورنر شاہ فرمان نے شرکت کی اور فاتا کو جو تین فیصد این ایف سی میں حصہ دینا تھا اس کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے اس کے بعد پرائم منسٹر پنجاب اور بلشتان سے کہتے ہیں کہ ان کو یہ پیسے دیے جائیں اس پر بھی بات کریں گے چند مزید ایشوز بھی ہیں ان پر بات کریں گے بات کرنے کے لیے میں ساتھ سٹوڈیو میں آج میرے دو مہمان ہیں میرے پہلے مہمان ہیں مفتی عبدالشکو صاحب ہے ایم 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 ایسے ان کا تعلق ہے سر آپ کو کیپی ٹائم میں ویلکم کرتی ہوں میرے دوسرے مہمان ہے جنرلیسٹ عبداللہ مومن ہے ان کو کیپی ٹائم میں ویلکم کرتی ہوں آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ سر پرگرام کا آغاز آپ سے کرتی ہوں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ قوم اقتصادی کونسل کا اجلاس بھی ہوا اس میں ہم گورنر شاہ فرمان اور وزی اللہ محمود خان نے شرکت بھی کی تین فیصد کی بات بھی کی فاتح کے حوالے سے تو کیا حکومت کی یہ ناکامی نہیں ہے کہ ابھی تک این ایٹ سی ایوارڈ جو ہے اس کا اعلان نہیں ہوا دسویں یہ حکومت کی نااہلی کی یہ تو پہلی بات نہیں ہے پہلے سے ہم یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ حکومت ناجائز بھی ہے اور ناہل بھی ہے لیکن لوگ ہماری باتوں پر کھان نہیں دھرتے حقیقت یہ ہے کہ فاتح کے حوالے سے صرف پیٹی آئی کی حکومت نہیں تمام پارٹیاں ناکام ہیں اور میں نے پارلمینٹ ہاؤس کے اندر قومی اسمبلی کے فلور پر ایک نئی چند بار یہ بات کی ہے آواز اٹھائی ہے اور بلکہ کل میں نے اس پر تقریر کی ہے کہ فاتح کے ساتھ ہم آپ ہمیشہ زیادتی کر کے چلے آ رہے ہیں ان ایسی ایوارڈ کے حوالے سے یہ تو پیٹی آئی کی حکومت کا وعدہ نہیں تھا میں صاف صاف بات کر رہا ہوں کیونکہ میں فاتح کا مظلوم شہری ہوں تمام نے وعدے کیے تھے اور اس پارلمینٹ میں پیپرز پارٹی مسلم لگنون این پی جماعت اسلامی اور سمیت پی ٹی آئی بہت سے سرسبز باغات دکھائے تھے کہ انزامام کے نتیجے میں سب کچھ ملیں گے ایک تین فیصد انیسی ایوارڈ کا مسئلہ نہیں تھا لیکن فاتح کو زبح کر دیا مرجر کیا اور کچھ نہیں دیا ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے کہ فاتح کو قومی دارے میں شامل کریں گے وہاں لا قانونیت کا خاتمہ ہو جائے گا وہاں ایک پر امن ماحول دیں گے ایک سماجی انصاف ہوگا کالا قانون ہم ختم کرتے ہیں اب تک انہوں نے کوئی متبادل قانون بھی دیا ہے مجھے پتا ہے اب تک کوئی متبادل قانون تک نہیں دیا کیا سیکورٹی کے حوالے سے وہ جو ایک سیکورٹی زون تھا اب بھی ہے اور جن جن علاقوں میں پہلے سیکورٹی کی مسائل نہیں تھے اب وہاں ہے اور میں نے بڑے خصاص فورموں پر اس کی انشاندی بھی کی ہے لیکن کوئی قبائلی مظلوم عوام کی سنتے کے لیے تیار نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ ہے جی یہ شمالی وزرستان اب ٹارگٹ کلنگ وہاں ہو رہے ہیں فوجی نوجوانوں پر دماغے ہو رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں اور آئیروز جو لوگ ڈاکو ہیں ریزر ہیں گروں میں گس جاتے ہیں لوگوں کو لوٹ مار کرتے ہیں بتی اصول کرتے ہیں اور سیکورٹی فورسز اور پولیس تو نام کا کوئی چیز نہیں کیونکہ اب تو پولیس کی جو اڈکیشن میں ایفارٹ آتا ہے پولیس کی کوئی وہاں انفرسکچر تک نہیں ہے تو ایک انیف سی اوارڈ کا مسئلہ نہیں ہے وہ نہیں دیتے ہیں اور نہ دے سکتے ہیں دو سال گزر گئے تیسرہ سال شروع ہے انزمام کا لیکن ان ایف سی اوارڈ تو چھوڑو اب تک وہ اس سے پہلے جو ایڈی پی دیتے تھے وہ بھی لپس ہوا اور میں خود چونگ کے ایمینے ہوں سب کچھ دیکھ رہا ہوں فاتح میں جو کرپٹ مافیا ہیں پہلے تھا اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا جو میرا تجربہ ہے اور خود سبائی حکومت ان کے وزراء اے اے پی کے نام پر جو فنڈ فوج نے ہمیں دی ہے اس کو ہڑپ کرنے کیلئے مختلف مرصوبے بنا رہے ہیں اور یہاں تک کے مختلف ڈپارٹمنٹ میں یعنی مثلا اگریکلچر ایریگیشن کمیونکیشن اس میں بارہ سے تیرہ پرسنٹ تک کمیشن مانگتے ہیں اور اسی بنیاد پر ہمیں وہ فنڈ دیتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے ہمارے لیے ایک انیف سی کا نہیں ہے بہت سے مسائلہ ہیں اور ان کا اخاطہ اس ایک مجلس میں ہم کر بھی نہیں سکتے تو برحال آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں انسین ٹی وی کا بھی کہ کم از کم ہمارے مسائل کیلئے آپ نے وقت دیا اور اُٹ کو اجاگر کرتے ہیں تو تمام چینلوں کو چاہیے کہ فارٹہ کے مظلوم عوام کے ساتھ دیں تو تمام پارٹیوں کو میں ہمیشہ یہ وعدہ یاد دلایا ہے لیکن وہ سننے کیلئے تیار نہیں ہے ہر ایک کہتا ہے کہ فارٹہ سے تو ہم نے فرانس بنایا یہ کہتے ہیں کل بابر اوان صاحب نے میں تو نکل چکا تھا اس وقت جب میں نے تقریر کی اس کے بعد انہوں نے بات کی تھی کہ فارٹہ نہیں ہے اب وہاں پہ شاہ اور صدر جیسا ہے وہ بٹھا بات جیسا ہے اور عبداللہ صاحب تو خود ممن ایجنسی سے تعلق ہے ان کا تو کیا بٹھا بات جیسا ہے وہ بھی آپ کو بتا سکے گا کہ ان کا علاقہ ہوا ہوگا شاید میں تو جا رہا ہوں ہر ایجنسی کو گیا ہوں آپ کیا کہیں گے جب شیئر کی بات آتی تو پنجاب اور بلوچستان چلیں سندھ میں تو ان کی حکومت نہیں ہے پی ٹی آئی کی لیکن وفاق بلوچستان اور پنجاب میں تو ان کی حکومت ہے تو پھر ان کو شیئر کیوں نہیں دیا جا رہا سب سے پہلے میں بات کروں گا میں مونہ صاحب سے دوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ ابھی ایک ٹرنٹ شروع ہوا سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ مرجر کیوں مطلب مرجر ہوگا آپ کو دو ایکزامپلز دیتا ہوں جو مرجر کے ہمارے ہاں میں چونکہ گومتا رہے تھا انہیں راکوں میں آپ کو بتایا کہ سہود وزیرستان میں سب سے پہلے جو وہاں پہ آنر کے لنگ کے اوپر افائیہ آرور دو لوگوں کو قریبت کیا یہ فرسٹ ٹائم ہوا تاریخ میں سے پہلے کبھی آنر کے لنگ پہ اور کرائمز کے اوپر کسی گرفتار نہیں کیا جاتا تھا اس رمومن میں بھی باجوڑ میں بھی بھی ایسے کرائمز کے اوپر جو ہے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ عدالت یہ بھی آہستہ آہستہ فروغ ہو رہی ہے ابھی دو سال مرجر کے ہوئے ہیں میں مفتی صاحب کے بات کو انڈورزگرد کے مسائل بہت زیادہ ہیں مطلب آپ کو میں بتاؤ کہ دو ازار اندیس کا جو پولیس ریگولیشن ہے جو ستہائیس ازار پولیس کے نوجوان ہیں اس کو جو لیویز اور خاصدار فورس ان کو انٹیگریٹ کیا جائے گا ان کو ٹریننگ دی جائے گی ابھی تک وہاں پہ کچھ نہیں ہے پولیس کو پتہ نہیں ہے وہ کلچرل سینسٹیویٹی بھی ہے ٹرائبلز کی وہاں پہ ان علاقوں میں تو یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم سب سے اس سے پہلے کسی جنت میں نہیں رہ رہتے ہم فارڈہ میرے رہتے اور ابھی جو ہے مرچر ہو چکا ہے اس کے اثرات کیا ہے اس کا پہلا اثر یہ ہے کہ دوہزار سولہ پندرہ کے اندر ٹرائبل ایڈیاز میں جو موبائل انٹرنیٹ ہے وہ سسپنڈ ہے تو اس سے پہلے پولیٹیکل ایجنٹ ہمارا چیف جسٹس بھی ہوتا تھا پریزیڈٹ بھی ہوتا تھا آرمی چیف بھی ہوتا تھا سب کچھ اس کو چیلنج کرنا اس کو خلاف کسی عدالت میں جانا یا کسی عدالت کے فیصلہ ان پہ نافذ نہیں ہو سکتا لیکن آپ دیکھے کہ کچھ ایک دوم انہیں پہلے اسلام آئی کورٹ میں وہاں کے طالب ایلہ مہنگز ایجنسی کے انہوں نے ایک ریٹ دائرکیر عبد الرحیم وزیر کے طرف اور وہ عدالت نے اس پہ کام شروع کی انٹی ریمینسٹر نے تو وہ نوجوانوں نے بھی شروع بھی کیا ہے اور اس پہ تجار بھی ہے اب آدھی انیپ سی اوارڈ کے طرف کہ وہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اب میں آپ کو بتاؤ کہ کپی خیبر پختون خانے جو ڈیولپنٹ بجٹ ہے ان کے سوبے کا ان کے صرف صرف تیرہ پوائنٹ سکس پرسنٹ جو ہے وہ ندہی اوڈلائز کے باقی لیپس ہو گیا ہے اور جو مرچ ڈیسٹر کے ٹرائبل ایریاس کے اس میں صرف جی پرسنٹ جو ڈیولپنٹ بجٹ ہے وہ ریز ہوا ہے اس کے ساتھ دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا وہاں کے عوام کے ساتھ جو وہاں پہ آئی ڈی پیس کے لیے ریہابلیٹیشن کے لیے گھروں کے آبادکاری کے لیے جو بتیس تقریباً بتیس بلین روپیز تھی اس پہ پندرہ پرسنٹ کٹ لگایا گیا اور اس کو سیکیورٹی کے بعد میں ڈائیورٹ کیا گیا اور اس میں صرف پانچ ہرپ ان کو ملے ہیں تو اس کے ساتھ جو اٹھالیس بلین کا جو بجٹ ہے ڈوالپنٹل بجٹ اس کے ابھی پچاس پرسنٹ سے کم بجٹ جو ہے وہ کچھ گریز ہوا ہے اس کے ساتھ جو ایک وعدہ ہوا تھا مرجر کے بعد کے جو ہر سال جو ہے اور اس کے ساتھ رکھے اس بیٹر کے بعد کا شرد جو ہے اس کے پرسنٹ ہوں اپنے ان کے پرسنٹ بجٹ جو ہے اسے اپنے درڑیس کے لیے اس کو اس کے ترخی کے لیے میرے مرد جو آئیز کریں گے اس کے پر کچھ ایسے اس کے پر ابھی تک کوئی پیش رکھتیں اینپسی تو بہت دور کی بات ہے وہاں پر ان کے پر خرچ ہوئی نہیں ہے خیبر بختن خواب کے اپنے تیرہ پرسنٹ بجٹ میں ایک وقت جانب پارٹ میں کیسے ہیں جنہوں پر اپتہ دنہوں طرح خرص کی گئی نہیں لاхوال بہت کم پیسے خرص کی خرص کتے ہیں ہننے کے اپتہ دنے کے دنہوں میں کی خرص کی قدرت میں چیز پولتے ہیں تو جب سوپہ نے تیرہ پارٹ تیرہ شعرہ چیئے چار پرسنٹ جو اتوال بجٹ جو ایوٹیلائز کیا ہے تو ہماری خیبر ک Espa'و ہماری جسٹکو فنی سرک چیز پرسنٹ ہے اور بات ہی بجٹ جو ہے وہ لیپس ہو گیا مطلب آپ اس کو پیوٹلائز نہیں کر سکتے تو جو ساو بلین جو ساو ساو برپے اس کو سریوٹلائز کروں گے تو انیپسی تو بہت بات میں آتے ہیں شاہدو لگ بریک کا ٹائم ہو ہے اس کے بعد جو ترکیاتی جو فنڈز ہیں اس حوالے سے بیتو سے بات کریں کیونکسنز ہیں میرے پاس میتنین چھوٹی سی بریک ستے ہوئی دس مطلب آپ اس کی ترکیاتی فنڈز کی بات کر رہے تھے ہم نے دیکھا ہے کہ جو فاتح کی زلی ترکیاتی مشابرتی کمیٹی کے جو چیئرمن ہیں ان کو فور بائی فور کی جو گاری ہے جس کے میں اخری قیمت کوئی ساٹھ لاکھ بنتی ہے گاری کی قیمت تو وہاں تو ایم پی ایس کو اتنی مہنگی بہنگی گاریاں دیے جا رہے ہیں وہاں پہ ہم نے ٹی ایم ایس کی جو آفیس ہے اس پہ بھی دیکھا چالیس کروڑ کی جو گاریاں لائی گئی تھی وہاں وہ استعمال نہیں ہوئی باہر کھڑی ہوئی ہیں تو اگر یہی پیسے ان کے باقی جو اہم ضروریات ہیں جیسے ایڈوکیشن ہیلتھ ان پہ خرچ کیا جاتا تو زیادہ بہتر نہیں تھا چالیس کروڑ کی گاریاں یوں ہی کھڑی ہوئی ہیں سب سے بڑی بات یہ مفتی صاحب جو ہے وہ پارلیمان کا حصہ ہے سیاست کو دیکھتے ہیں اب یہ دوسرا بڑا مسئلہ شروع ہوا ہے جس کو میں مسلسل ابزرب کر رہا ہوں وہاں پہ جو سینیٹر ہے اور جو ایم ایس ہے ان کے درمیان ایک رسا کشی جاری ہے ایم ایس جو ایم ایس جو ڈیولپنٹل بجٹ سے فنڈز ہے وہ یوٹلائز کرتے تو وہاں سے سینیٹرز جو ہے اس پہ سٹے لے رہتے ہیں عدالت سے اور کہتے ہیں یہ تو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ ہمارا پروجیکٹ ہے ابھی اس میں میں ابھی لاس ٹائم جب میں اپنے علاقے جا رہا تھا تو آپ جب پشاور سے مٹوے سے اترتے ہو پشاور سے جو شب قدر تک کا علاقہ ہے وہاں کا روڈ تباہ حالی کا شکار ہے گزشتہ چھ سال سے جو خیبر پخنوخہ کے حکومت کہتی ہے کہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا وہ تو آپ گراؤن پر جا کے دیکھو تو وہاں پر چلنا جو ہے وہ کسی حضا آپ سے کم نہیں ہے اس کے بعد جب آپ ٹائبل ڈسٹرک میں انٹر ہوتے ہیں مومن ڈسٹرک میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں کے جو روڈ ہے جو مومن ڈسٹرک ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہے وہ اس روڈ کے بھی تین سے چار سال ہوئے اور اس میں بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ وہاں پر ایمین ایز ایمپی ایز اور سینیٹر کے ایک رساکشی جاری ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ مقامی لوگ جو ہے وہ سفر ہو رہے ہیں مفتی صاحب اس پہ صحیح طرح روشنی ڈالیں گے لیکن یہ کہ انیپسی کی بات بہت بعد میں آتی ہے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ میں اگر اس پہ بات کروں مفتی صاحب نے ہلکا ایسا اشارہ بھی کر دیا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ سیکیورٹی کا ہے ٹرائبل ایڈیاز میں کیونکہ پاکستان انسٹیٹیوٹ اپ کانٹیکٹ اینڈ سیکیورٹی سٹیڈیز کی ریپورٹیں مائی کے اندر اور اپریر کے اندر اٹارہ جو خیبر پختونخواہ میں ٹیکس ہوئے ان میں بارہ ٹیکس قبائلی علاقوں کے اندر ہوئے اور اس میں موسٹی نارت وزرستان کے اندر ہوئے جو جہاں آپریشن ضربی عزب لانچ کیا گیا تھا اور اس پہ ایک وسیع بجڑ جو ہے وہ لگایا گیا لیکن وہاں سے دوبارہ جو سیکیورٹی ماہری نے وہ کہتے کہ دوبارہ سے جو ہے وہاں پہ شدت پسند تنظیم میں جو ہے وہ مطلب واپس آ رہی ہے اب دیکھیں اسلامباد میں عید کی دوسرے روح دو پولیس پولیس آفیشلز پہ اٹیکس ہوئے اور اس کے ذمہ داری ایک کالادم جماعت نے قبول کیا اور اسلامباد پولیس کا بھی کہنے کہ وہاں پہ ہم نے چیز سے سات فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ گرفتار کیے کالادم جماعت کے تو اسلامباد بھی اجکل محفوظ نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان اور جو خبائلی علاقے ان کے عام نوامان ایک دوسرے انٹر کنیکٹڈ ہیں ٹوئنٹی سکسٹین کلومیٹر بارڈر ہے اور اس پہ فینسنگ بھی جاری ہے لیکن اس کو دیکھنا بہت زیادہ اس کو کنٹرول کرنا ایک چیلنج سے کم نہیں ہے لیکن ان آپریشنز کے اوپر جو وہاں پہ ایک سوالہ آپ اٹھتے کہ دوبارہ سے وہاں پہ شدت پسند تنظیمیں جو ہے وہ اکڑی اور میں آپ کو بتاؤں کہ دو سو سے زیادہ لوگوں کو صرف رمضان کے مہینے میں دو سو سے زیادہ لوگوں سے بتا مانگ چکا ہے جس میں قبائلی لوگوں کے چھے پارلیمنٹیرین شامل ہیں رمضان کے مہینے میں ایک پارلیمنٹیرین حکومت کے حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین کے گھر پہ ہینڈ گرنیٹ سے اٹیک کیا گیا اور انہوں نے جو بتا وہ مانگ رہے تھے جو ملٹن ارگنائزیشن ہیں انہوں نے رسپانڈ نہیں کیا اس کے گھر کو ہینڈ گرنیٹ سے نشانہ بنایا گیا اور حکومتی جماعت ایک پارلیمنٹیرین نے طالبان کو بتا دا گیا تو عام جو لوگ ہیں ان کی زندگی کے کیا صورتحال تو جب تک وہاں سیکیورٹی کے صورتحال جو ہے وہ نارمل نہیں ہوگی جب تک وہاں پہ امن و امان قائم نہیں ہوگی جسرہ شکور صاحب نے کہا کہ وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کی ایشو ہے وہاں پہ لوگ جو ہے ایک دوسرے سے مولانا صاحب سے کرتے ہیں کہ وہ پارلیمان مولانا صاحب اب پارلیمان میں ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ پارلیمان میں سیاسی معاملات پہ تو ڈسکشن ہوتی ہے لیکن انتظامی معاملات پہ جو ہے وہ کسی قسم کی ڈسکشن ہمیں نظر نہیں آتی کیا پوزیشن بھی اپنا رول وہ جو مضبط ادا کرنا ان کو چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہم نے در خیال میں کسی بات نہیں ہے ہمارے کنٹرول طریقے سے پارلیمنٹ چلایا جاتا ہے قانون ساجی جو مواقع وہ ضائع کر رہے ہیں قانون ساج نہیں ہوتی خضب اختلاف بھی پریشان ہے اور خضب اقتدار کا اختیار نہیں صرف اقتدار ہے وہاں قانون ساجی کے مواقع ضائع کیا جا رہے ہیں اگر کوئی بلت ہے یا کوئی اور چیز تو اس کو صاحبات ہے رد کی ٹکری میں پہنگ دیتے ہیں کوئی خاص اہمیت نہیں لیا جاتا اس کے علاوہ دلالہ صاحب نے کچھ باتی کی سوالے سے میں تو یہ کہوں گا کہ میں تو اس خوش قسمت پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں یا اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جہاں میں ایمینے ہوں وہاں ایم پی اے بھی میرے پارٹی کا ہے تین ایمینے جمعہ دلما کے ہیں وہاں تین ایم پی اے جمعہ دلما کے ہیں ہمارے درمیان کوئی تضاد نہیں ٹھیک ہے ممن میں این پی کا ایم پی اے ہے ایم اے پی ٹی آئی کا ہے باوجوڑ میں جماعت اسلامی کا ایم پی اے ہے ایمینے مثلا اس کے اور پارٹی کا ہے خیبر میں اس طرح باپ کے وہ آزاد پاس ہوئی تھے باپ میں آئے ہیں پی ٹی آئی کے ایمینے ہیں وہاں یہ مسائل ہو سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں وہ صرف یہ بہانے بنا رہے ہیں یہ لیپس کا جو مسئلہ ہے ایک منصوبہ ہے اصل میں پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس پہلے سے تو کہتے ہیں کہ اتنا بجٹ ہے پیسے ہوتی نہیں اس کے پیچھے پھر یہ بہانے تراشتے تراشتے آخر میں کہتے ہیں لیپس ہوگا ہے اس انجوات سے یہ بلستان میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ پیسے لگات ہوتی نہیں ان کے ریلیز نہیں کرتے تو یہ بہانے تراشتے ہیں میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں نئے ایم پی اے اور ایم اے کا ٹسل ہے اس طرح جنوبی وزرستان میں نئے ایم اے ایم پی اے کا ٹسل ہے اسی طرح قرم ایجنسی میں ایم اے ایم پی اے کا کوئی ٹسل نہیں ہے وہاں کوئی ایک سڑک اب تک کیوں کر نہیں بنا ایک سکول کیوں کر تک نہیں بنا ایک اسپتال کیوں کر تک اب تک نہیں بنا ایک بچ کیوں کر نہیں بنا ایک سڑک پر کام نہیں ہو تو یہ جو بہانے ہیں تراشتے ہیں کچھ نہیں ان کے ساتھ پیسے ہیں ہی نہیں اور پتہ نہیں یہ پیسے کہاں جاتے ہیں پیسے آتے ہیں اور جاتے ہیں اور ان کا پتہ تک نہیں چلتا تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پریشان ہے یقیناً قبائل بالکل پریشان ہے اور ہمارے علاقوں میں اب جو ٹھکیدار وغیرہ ہے وہ تو بہت زیادہ پریشان ہے ان سے اس طرح جنہوں نے کہا دو پرسنٹ ان سے لیا جاتا ہے کون یہ تو سر جیمہ سائل کون حل کریں گے آپ لوگ عوام میں بیٹھے ہیں ہم تو ان علاقوں سے آپ لوگوں کا تعلق ہے ہم تو خیز بختلاف سے تعلق رکھتے ہیں ہم تو صرف نشاندی کر سکتے ہیں جس کے دائرے اختیار میں آتا ہے قانون جس کے ہاتھوں میں ہیں حکومت جس کے ہاتھوں میں ہیں ذیمہ داری تو ان کی بنتی کہ وہ عمل کرے اس چیز کو جس کے ہم نشاندی کرتے ہیں یہ جنرلسٹ بھی نشاندی کرتے ہیں آپ بھی نشاندی کرتے ہیں نشاندی تو ہوئی ہے یار کتنے اپریشن ہوئی ہیں اب تک یہ پرامن فاتح ہمیں کیوں کر نظر نہیں آتا یہ ایک مسئلہ کیوں کرے یہ کس نے ان کو روکے ہیں کہ آپ جو ہیں وہاں امن قائم کریں یہ ایک عدد کے مقام پر جو ایک رمضان میں دو تین بار اٹیک ہو رہا ہے پتہ سی اڑے پر ہو رہا ہے اور ایک بات میں اور کر دوں کہ یہ رات کے ہر رات وہاں کراس فیرنگ ہوتے رہتے ہیں عام لوگ اتنے حراسہ ہوتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی پتہ مانگتا ہے وہ ریپورٹ نہیں کرتا یہ کیسے جو آتے ہیں یہ بہت محدود چند ہے مشنم انہیں خروار ہے ہزاروہ اس کی سکم کے کیسے ہیں لیکن لوگ نہیں آتے ڈرتے ہیں پولیس کے ساتھ ان کے واقفیت تو ہے نہیں نہ پولیس کی نظام سے وہ واقف ہے وہ پرانا جو نظام تھا اس میں یہ تھا کہ جرائم کم تھے اس لئے کہ ہر کسی کے پاس گھر میں اتنا اصلحہ ہوتا تھا کہ کوئی اور نہیں آسکتا تھا قبائل کی گھر میں کہ اس میں وہ لوٹ مار کر دے یا کوئی اس سے بتہ اصول کر دے لیکن اب وہ نہیں ہیں جو شریف لوگ ہیں ان سے اصلحہ چین لیا گیا اور جو رہزن ہے ان کے ہاتھوں میں ہیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ نہ وہاں لائن اڈر کا جو سیچویشن ہے وہ اس لئے ہے کہ جن لوگوں کا اختیار ہے وہ کچھ کرتے نہیں وہ بے اختیار ہیں پتہ نہیں بے اختیار ہے پتہ نہیں یہ اس طرح تو نہیں ہے یا ہمارے سیکورٹی فورسی جتنے کمزور ہیں کہ وہ چند تنظیم میں وہ کنٹروں نہیں کر سکتے یہ آت پوری دنیا میں ایک اٹمی پہور منظر تکنالوجی سے لیس ایک بڑی قوت اور ہم یہ کمات کم ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کمزور ہے الحمدللہ پاکستان کے عرمی کمزور نہیں میں تو یہ نہیں کہتا کہ کمزور ہے حکومت اور وہ پتہ نہیں کس حکمت عملی کی تخت ان پر ہاتھ نہیں ڈالتے اصل مسئلی ہے ورنہ سب کچھ وہ دیکھتے ہیں ان کے سامنے ہو رہا ہے جب چھے بچ چاہتے ہیں یا مغرب کا وقت آتا ہے تمام سڑکے کول دیا جاتے ہیں موضوع کے دوبارہ آتے ہیں ہم این ایف سی کی بات کرتے ہیں ہم نے سیند کی بات کی کہ وہاں حکومت نہیں ہے وہ بھی مخالفت مخالفت تو تینوں صوبہ ہی کر رہے ہیں وہ نہیں دے رہے ہیں اس کو پیسے جو تین فیصد ہیں شیئر ہے اس میں فرض کریں اگر پی 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 جو ہے وہ اگر دیتی بھی ہے پیسے تو جو پلی فرام ہے این ایف سی ٹھیک ہے وہ تو اس کا اعلان تو ہوا نہیں ہے وہ اس کو مانتے ہیں جو کمیشن حکومت نے پیچھلے سال بنائے اس سال بنائے جو دو کمیشن بنائے ہیں اس پہ بھی وہ اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے ہیں وہ اس کے اگرینسٹ ہیں جو صوبے ہیں اس پہ راضی نہیں ہے تو یہ بتائیں کہ کیسے تمام صوبوں کو کھٹا کیا جائے گا اور ان کو راضی کیا جائے گا کہ یہ شیئر دیں سب سے پہلے بات تو یہ کہ حکومتی جو وزرہ ہے یا حکومت جو حکمران جماعت ہیں انہوں نے اٹھاروی ترمیم کے خلاف اتنا ایک ہنگامہ کیا کہ مفتی صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان مسلم لیگ نواز کو باقی جتنی سیاسی پارٹی ہے ان کو لگا کہ شاید اٹھاروی ترمیم پہ ایک حملہ ہو رہا ہے اور یہ حکمران جماعت جتنے وزیر تھے انہوں نے اس کو مطلب پبلکلی میڈیا ٹاک شوز میں مختلف جگہ پہ انہوں نے کیا اور لگائے سکے اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں دیکھو تو اٹھاروی ترمیم ہے کہ ایسی چیز ہے جس سے پاکستان بہت حد تک مضبوط ہو گیا لیکن اب کچھ لوگ چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اقتدار کے ایوانوں میں اور پسپردہ جو ایوان ہے اس میں چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اٹھاروی ترمیم کے اوپر جو ہے وہ حملہور ہو رہے ہیں اور صدارتی نظام کی طرف کئی بار اس میں اشارہ بھی ہوا ہے سوشل میڈیا گیترو میڈیا گیترو تو یہ پاکستان کیلئے زہر قاتل ہوگا تو موجودہ وقت میں جو اب دیکھنا بلوچستان کی سب سے بڑا ریزرویشن تھی جو کمیشن تھا جس میں بعد میں جب بار صاحب نے ریزائند کرتے اس کا تعلق بلوچستان سے نہیں تھا اگر بلوچستان آلیڈی سفرڈ ہے اگر آپ اس میں ایسے نمائندے شامل کرو گے جس کا تعلق وہاں سے نہیں ہے تو آلیڈی حالات مزید خراب ہوں گے اس طرح سندھ کو جو موجودہ حالات ہیں سندھ کو خود کو ایک مائنالٹی فیل کر رہے ہیں مطلب آپ نے دیکھا نا کوویٹ کے اندر انہوں نے وزراء کو اس پہ لگایا کہ آپ سندھ کی جو اچھی کارگردگی ہے اس پہ بھی پریس کانفرنس کرے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ کرے ہیں علنگ کے اس وقت بہت زیادہ مراد علی شاہ صاحب نے بہت اچھا مطلب انس کی جو منصوبہ بندی تھی وہ بہت اچھی رہی تھی اور آج اسی بات پہ ہم جا رہے ہیں انہوں نے کو فالو کر رہے ہیں انہوں نے کو فالو کر رہے ہیں تو انیپسی آوارٹ کا جو موجودہ سورتحال ہے اس میں یہی ہے کہ جو کنٹری کے اندر پولٹیکل ویکٹمائزیشن ہے باوجود اس کے کہ ہم ایک پینڈیمک سے گزر رہے ہیں ہم بابا ہے اس کے لئے معاشی سورتحال اتنے خراب ہیں تو اب مجھے تو موجودہ ٹائم میں کوئی سیاسی مچیورٹی نظر نہیں آ رہے مطلب ہم سمجھنے کی قیادت پہ اعتماد نہیں رہا نہیں قیادت پہ اعتماد الگ بات ہے لیکن آپ دیکھیں ایک وبا کے اندر جب ہم بہت بڑے وبا کے اندر تھے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب جو سیاسی انتقام ہیں نیپ کے ذریعے کمیشن بناتے ہیں تو اس کو یسو بے مانتے نہیں ہے ایلیف سے ایوارٹ آ نہیں رہا تو پھر قیادت پہ جگمات نہیں ہے تو اس میں تو یہی ہے نا کہ آپ سب کو بٹھا کے کمیشن بنا سکتے نا آپ خود سے کمیشن تو نہیں بنا سکتے سب کے جو ریزرویشن ہیں اس کو سنو سب کے جو تحفظات ہیں اس کو سنو اب اگر اب یہ بھی کولیام اس کو سمجھ یہ آ رہی ہے کہ جو وفاق ہیں وہ کٹ مار رہی ہے ہمارے جو شیئرز ہیں وہ وفاق بھی کچھ حلقوں سے مجبور ہیں کیونکہ وہ بجٹ مانگ رہے ہیں وہ مانگ رہے کہ ہمارے جو بجٹ سے ان میں اضافہ ہو میم تھی جب صوبے خود مختار ہو گئے تو وفاق جو ہے نا وہ غریب ہو گیا میں سمجھتا ہوں اگر یہ کنسنسز بن جائے تو صوبے اس پہ بھی تیار ہے کہ اس کو تین چار پرسنٹ وفاق کو دے دے لیکن موجودہ حالات میں یہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ آپ کی سیاسی لیڈرشپ سارے جیل کے پیچھے ہیں وہ تین تین چار چار مہینے ہو گئے کوئی کیسے ثابت نہیں ہو رہے حقانہ باسی نے تین مہینے گزارے اس پہ کوئی کیس ثابت نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ رانس ناؤلہ صاحب نے گزارے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے گزارے تو موجودہ حالات میں تو ناممکن ہے مطلب عمران خان جو اس ملک کے عجرعظم ہے وہ موجودہ حالات میں بھی ایسے بہیب کر رہے جیسے وہ وہی کنٹینر والے لیڈر ہے اور وہی پاکستان تیریکن صاحب کا عمران خان ہے ایسا نہیں لگ رہا کہ عجرعظم ہے مطلب کرونا بارس جیسے اہم موضوع کے اوپر ایشو کے اوپر وہ سیاسی لیڈرشپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو مطلب یقین ہی نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو براکریسی ہے وہ بلکل رک گئی ہے کیونکہ سارے پولٹیکل ویکٹمائزیشن ہے آپ کے ملک میں تو مجھے موجودہ حالات میں نظر نہیں آرہا کہ جو سوبے ہیں یا جو دیگر سیاسی پارٹیاں ہیں پہلے تو عمران خان میرے خیال میں جو اس کا نیچر ہے یا اس نے جو انقریب جو مازی میں دکھایا مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ لیڈرشپ کے ساتھ جو دیگر لیڈرشپ ہے کیونکہ اس کی نظر میں سب لوگ چور ہیں سارے لوگ جو ہے وہ کرپٹ ہیں تو وہ براڈ سپیکٹر میں نہیں سوچتے وہ کسی کو ایکسپٹ نہیں کر رہے مولان صاحب عبداللہ صاحب جس طرح بول رہے ہیں کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ پوزیشن کو لے کے نہیں چلے گی میں صحیح کہہ رہی ہوں نہیں لے کے چلے گی تو سر پھر یہ آگے کیا حالات ہوں گے جو اب ہم اس کی بات کر رہے ہیں فاتح کے حوالے سے اس کو ہم بارز تو کر لیا لیکن فاتح کی ترقیقی لیے کام کون کرے گا دیکھو پاکستان کی ابتداز سے لے کر اب تک اختیارات کو نیچ لے تلک صدقے تک لے جانا یہ وہ جرم تصور کرتے ہیں پاکستان کا پہلا آئین وہ پارلیمانی تھے سن انیس سو چپن کا پھر مرشلہ کی ذریعے ان پر حملہ کیا سندریتر آئین پارلیمانی تھا ان کو زیولک کے زمانے میں بتاش دیا ترمیم کے ذریعے پھر اردہ ترمیم لائے گیا ان کے وہ جو مقصانات زہل کر دی پھر مشرف نے دوبارہ جو انہوں میں ستارویں آئینی ترمیم کی اٹارویں آئینی ترمیم میں تو ہماری امونگوں کی ترجمانی کی کہ پارلیمانی دوبارہ سنتریتر آئین کو اپنے انداز پر گویا کے لائے گیا اور اس نے یہ ہوا کہ مرکز کی اختیارات کو کم کر کے سوک اختیارات بڑھائے اور مرکز کی اختیارات کم ہونے سے مرکز کے وسائل پر کوئی انہوں نے ڈاکہ نہیں ڈالا تھا اپنا حق ان کو اس وقت بھی دیا گیا تھا کہ دیکھو اٹارویں آئینی ترمیم کے مطابق ان اسی وارڈ میں اس کے بیالیس اشاریہ پانچ فیصد بنتے ہیں اور ستاؤن اشاریہ پانچ جو ہیں صوبوں کا حصہ بنتا ہے اب مرکز نے اپنے اوپر خود بوجھ ڈالا ہے کہ پندرہ جو بنیادی محک میں مرکز کی صوبوں کو منتقل کر دیئے تھے وہ پندرہ وزارتیں اب بھی مرکز میں دوسروں ناموں سے قائم کر دیئے کیوں یہ جو وزارتیں مرکز میں اب وہ چلا رہے ہیں اس کے کیا ضرورت ہے یہ خامخام مرکز پر اب ایک بوجھ نہیں ہے یہ بوجھ خامخہ انہوں نے اپنے لئے بنایا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو یہ بہانے پھر تراشتے ہیں کہ ون سکسٹی تری اے یا سکسٹ سے وہ فائدہ اٹھائے اور پھر صدارتی فرمان کی ذریعے ان میں کچھ ترامیم کر کے اپنے حصے کو بڑھائیں یا انہوں نے مرکز نے جو اب نمائندے مقرر کی ہیں صوبوں سے انیف سی اوارڈ کیلئے وہ اپنے صوب دیت پر ہیں اور ان صوبوں سے تعلق نہیں اگرچہ اس میں آئینی سکم تو نہیں ہے لیکن سیاسی طور پر یہ لوگ ضرور تفسیرے کر دیں کہ جس بندے کا جس صوبے سے تعلق نہیں اس صوبے کے حقوق کا اس کس طرح تحفظ کرے گا کوئی آدمی پنجاب سے تعلق رکھتا ہے تو سندھ کے حقوق کا کس طرح دفع کرے گا کسی کا تعلق جو ہے سندھ سے ہے وہ خیوہ پشتنخواہ کے صوبائی حقوق کا کس طرح جو ہے وہ دفع کرے گا تو اس کے علاوہ ہمارے اور وہ زیادہ تکون کر رہے وہ غیر آئینی قوت کر رہی ہے وہ جو مرکز کو اختیارات چاہتے ہیں اور صدارتی طرح سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ صوبوں کے حقوق کو ہڑپ کرے مثلا میں ہی بتاتا ہوں میں کمپرستی کا نہیں ہوں مفتی صاحب بریک کھٹا ہے بریک کے بعد آپ کی بات کو کونٹیلیو رکھیں لیکن چھوٹی بریک سٹے ویڈرس مفتی صاحب کل ایک اور اعلان ہوا ہے کہ وفاقی حکومت پشاور سے ترخم سرحت تک خیبر پاس ایکنومک کوریڈور اس کے قیام کی منظوری دی ہے کہتے ہیں دوزار چوبیس میں کمپلیٹ ہوگا سسٹی فائل بلین کا یہ منصوبہ ہے الحمدللہ ہم تو خوش تھے اس کو بریادہ کرتے ہیں کہ اعلان دو دیا لیکن پھر یو دھر نہیں لیا وہ اس سال کے ڈی بی سی نکال دیا اس طرح نہیں تو وہ کب بنائیں گے وہ تو باتیں کر رہی ہیں اللہ کرے یہ بن جائے لیکن بنا نہیں سکتے نہ بنانے کی پوزیشن میں وہ ہے ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ جو ہیں وہ اس پر اتنے کٹ لگائیں گے کہ وہ جو روان منصوبے ہیں وہ بھی نہیں جو پچھلا ترقیاتی بجٹ جو پہلے ہوا تھا وہ بھی تو خرچ نہیں ہوا آئی تنگ سیون بلین ہوا ہے صرف اس میں پیسے تو میں نے پہلے بات کیا کہ یہ جو صرف بانہ بنا رہے ہیں کہ انتظامی خمزوریاں ہیں وہ ہے یہ ہے اور خرچ نہیں ہوا ورنہ پیسے کے پیسے نہیں ہیں ہم جب پوچھتے ہیں میں نے خود سے ڈنگلی کی سکٹی سے پوچھا ہے انہیں کوئی پیسے نہیں ہیں یہ صرف کعوزی جمعہ خرچ کر رہے ہیں میں نے خود اپنے خلقی کے لیے اب چھوڑا عرب کا ڈیمانڈ کیا رہے ہیں لیکن دیتے ہیں ضرورت تو ہے لیکن دیتے ہیں اگر نے ہاں اپنے ممبروں کے لیے انہوں نے تیس کروڑ کا اعلان کیا ہے وہ میرے خیال نے دینی سے صرف اعلان کرتے ہیں تو یہ اعلان برائے اعلان ہے ایک اعلان نہیں بہت سے اعلانات اس طرح ہوئی ہیں یہ بیارٹی کا اعلان کب سے کیا ہے دوہزار سطرہ میں انہوں نے نہیں کہا تھا کہ یہ چھوڑ کر چھوڑ کر چس سال میں مکمل کر سکتے ہیں پیشاور کی تجارت کا کبھاڑا کر دیا تو یہ صرف اعلانات سے نہیں ہوتا عملی کامات سے ہوتا ہے اور عمل طور پر یہ لوگ فیل ہے اس میں کوئی شک نہیں حکومت چلانے پر انہوں صحیح کا آتا ہے میں کسی اور سے پوچھتے ہیں تو وہاں تو اس سے مائے اس سے عبداللہ جس طرح جو فاتا کے لیے ہوا تھا سٹرڈیجی بنائی گی اس پر فائیفٹی نائن بلین کا اعلان ہوا تھا اس پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نائنٹین بلین جو ہے وہ جاری ہوئے تھے سیمن بلین اس پر لگے ہیں بتا یہ رہیں کہ سیمن بلین لگے ہیں جس طرح آپ لوگ بتا رہے ہیں جو حالات کہاں کچھ خرچ نہیں ہوا گیارہ جو وہاں پر ادارے ہیں ان پر تو ایک روپے بھی خرچ نہیں ہوا اسی طرح ابھی ہم مولانا صاحب نے بات بھی کی جو خیبر پاس کے حوالے سے ایک اور چیز آپ کو بتاؤں اس میں ایڈ کرنا ہے میں نے کہ ایک طرف تو یہ نئے منصوبے شروع کریں تو دوسری طرف جو دوہزار ایک سے فائل لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ تھے اس کے سیون تھرٹی ٹو پروجیکٹ ملازمین کو کہتے ہیں فارغ کر دیا گیا ہے اب ایک کروڑ نوکلیاں دینے والی حکومت یہاں سوال یہ ریز ہوتا ہے کہ دینے والی حکومت لوگوں کو بے روزگار کر رہی ہے صرف یہ ہی نہیں اس کے ساتھ قبائل اسلام ایک سو اٹھارہ جو پروجیکٹ تھے اس کے تین ہزار چار سو اکتالیس کا جو مستقبل ہے وہ بھی اس وقت خطرے میں ہیں تو حکومت کی جو پرفارمنس اس پر سوال یہ نشان نہیں آتا ایک دو چیز ہے بہت ضروری ہے ایک چیز تھی ہے میں نے جیسے شروع میں کہا کہ وہاں پہ بہت سارے مطلب سنکروں کی تعداد میں جو انٹرنیشنل ڈونرز ارگنیزیشن پہ کام کر رہے تھے حکومت سے اچھا ڈیلیوئٹ کر رہے تھے مطلب وہاں پہ اس کے علاوہ انہیں ہزاروں کی تعداد لوگوں کو نازمتے دی تھی وہاں کے جو ارگنیزیشن پہ چاہئے انٹرنیشن پہ تو سکیورٹی کے نام پہ مطلب تھے مطلب تھے ضرب لگایا گیا اور اس کو بند کیا گیا تب وہ حکومت مطلب جو وہاں پہ حالات تھے وہاں پہ جو وہاں پہ لوگوں کے سڑکے بنا رہے تھے مختلف ترقیادی کام کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان جوان جو ہے اس میں برصری روزگار تھے لیکن حکومت نے حکومت کیسے تھے سیکیورٹی اداروں نے اس کو ایک کٹ لگایا اور اس کو بہت سارے اگرانیزیشن جو ہے وہ بیند ہو گئے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ صرف انگیوز بن ہونے کی وجہ سے ہاں الگ کسی ارگانیزیشن میں مسئلہ تھا ہم یہ نہیں کہتے ریاستر کو اپنے زمدارک نہیں عدال کرنی جائے ہاں پہ ریاستر کے اندلیجنس ایجنسی جو ہے وہ ڈونرس کے اوپر نظر رکھتا رکھتا ہے لیکن آپ اس کو گھرڈ ڈانڈر کے وہاں پہ ہزاروں جوانوں کو یہ دنوار ہزاروں کی جاتی ہے یہ ہر کے ساتھ اپنے زمدار کو کم کھر ہزاروں کی اٹھے سے اٹھے تکر دے ، کھر ہیں پہر میں ڈیزیر اور مسکرہ آپ کو دیکھتے ہیں سیرت کیسی صرف اسلام آت کے اندر آپ دیکھو نا لوگ اپنے کاروبار سے بھات دو پیٹے میڈیا کتنے اخبارات بند ہوئے بڑے بڑے چینلز بند ہوئے بڑے بڑے اخبارات بند ہوئے جن لوگوں کا تیرہ چلزہ سال تجربہ آئی نہیں کیا وہ بند ہو گیا اب حکومت نے کہا ہاں کہ ہم دوار اب دیں گے بیٹ سے پہلے وہ بائچہ ساتھ کورو روپے دیا اس سے کیا کریں گے مطلب جملہ زمین کی تنخواہی تھی وہ نہیں ملی اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے سوقوں کے اندر اگر دپارٹمنٹ نہیں چل رہا ایک دپارٹمنٹ ایک دپارٹمنٹ ایک دپارٹمنٹ تو اس کو فاکسل بنانا ہے کہ یہاست کا کام ہے وہ حکومت کا کام ہے وہ کس طرح جو ہے وہ آپ لوگوں کو تو اس بنا پر نہیں نکال سکتے کہ یہ آپ دیکھنا پی ایم ڈی سی پاکسان میڈیکل انڈینٹرن کو ختم کیا گیا پی ایم سی کو لایا گیا وہ انڈیا کی مثال دی گئی انڈیا نے ایک ساتھ حیارے کی تھی اس کے بعد وہاں کو کمیشن اب یہ آئے تو ہزاروں لوگ بیس میں بس گئے ان کے سیڈیفکیٹس ڈاکٹرز جو وہاں پر ڈاکٹرز تھے ان کو کمیشن تھا ان کو پتہ ہی نہیں تک کہ اس طرح جو ہے اس کو چند معاملات کچھ لیکن وہ ٹرین نہیں تھے اٹومیٹک بھی جو ہے اس کو ایک صداریٹی ارنڈیننز کے ذریر جو اس کو سابوٹاچ کیا گیا اب دیکھا دالت نے واپس ان لوگوں کو بٹا دیا اب دیکھ دو خبتوں گے اندر جو ہے وہاں پہ کام شروعا زاروں لوگوں کو ٹھیکٹس میں گئے تو یہ اومرس ٹپس لیتی ہے وہ یہ کہ اس کو کوئی امور چلانے کا ادنسٹریٹیو افیر چلانے کا اس طرح کو تجربہ نہیں ہے اور پھر جو فیصل آڈا صاحب نے ایک شو میں کہا کہ اکنے ہی نوپیاں ہوئی کہ لوگ آئر صاحب کے ایک چیزیں کا بیچیورٹی نہیں ہے وہ نوجوان جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہے اب دیکھا ان کے اپنے نوجوان کے خلاف ہو رہے ہیں فاتح سے تعلق اکنے والے یہ بھی جس طرح کرونا وائرس نے مختلف جو فیلز ہیں لوگوں کو متاثر کیا ہے ہماری میڈیا کو بھی بہت سے فیلز ہیں ہیلتھ کو بھی ہر چیز کو متاثر کیا ہے اسی طرح ایڈوکیشن پر بھی بہت اثرات مرتب ہوئے ہیں اس کے منفی اثرات ہم کہیں گے مرتب ہوئے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ایڈوکیشن میں جتنے جو فاتح سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہیں جو سندھ بلوچستان اور وفاق پر مختلف انسٹری میں پڑھتے تھے اب وہ لوگ اپنے کے علاقوں میں ہیں اور آن لائن جو اعلان ہوا تیچی سی کی طرف سے کہ کلاسز ہوں گی تو کسی کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے فور جی تری جی ایشو وہاں چل بھی رہے ہیں تو ان کا مستقبل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھو سمجھ پہلی بات یہ نا کہ وہاں میں صرف قباری علاقہ کے اندر پانچ سب سے زیادہ تعلیمی ادارت تباہ ہوگی دوہزار پانچ سے لے کر آپ تک جس میں مومن کے سب سے زیادہ وہ انٹرکی ادارت یا تعلیمی ادارت تباہ ہوگی اب اس کے لئے انیورسٹری کا حب بنائی گئے درہ دنخیر میں سب سے بڑی بات یہ کہ انیورسٹری جو ہے وہ قباری علاقہ پر درہ دنخیر میں بنا دی اب دوسری بات یہ کہ ایڈوکیشن کے حوالے سے آپ کو اس کا سوشل ایڈوکیشن فیڈرل ٹوٹلی روان ٹوٹلی تباہ ہو چکا تھا آپ نے ایک وار انٹرر میں ہزاروں کی تعداد میں حساس صاحب مارا گیا ہزاروں کی تعداد میں سکول جو ہے وہ تباہ موجودہ حالات میں ایک ایچ ایسی نے ایسا تو اس پر کہ صرف یہ فاتح کا مسئل یہ خوالی علاقوں کا مسئلہ نہیں بلوجستان کا مسئلہ بھی ہے رورل سندھ کا مسئلہ بھی ہے یہ بلوجستان کا مسئلہ بلوجستان کے بہت سارے علاقوں کا مسئلہ ہے اور یہ چیسی کے جیرمین کا بیان آپ نے کہا دے گا کہ لوگ مخ میں پاس ہونا چاہتے اور میں اس کو نہیں اب گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھے نا اب اس پر جو اسلامباد ہائی کورٹ نے ایڈیشن تھی وہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ نے شوڑڈر کرتے گورنمنٹ کے اوپر کہ یہ گورنمنٹ کی ضمن آئی اب اس میں جو وزارت داخلہ نے جو وہاں پہ قلیم کیا کہ وہاں پہ حالات فراب ہیں اس کے ہم نے انٹرنیٹ بند گئے انٹرنیٹ جو رہے ہو اسلامباد ہائی کورٹ پر اس پر ڈیسیجن ہے کہ یہ انسانی بنیادی انسانی حقوق ہیں اب یہ کہ پاکستان کا کون سا علاقہ جو ہے وہ محفوظ ہے اسلامباد میں دو پوریس محفوظ والے مارے ہیں وہ پوریس آفیشل مارے گئے ہیں تو اگر آپ اسلامباد پہ انٹرنیٹ بند کروں گے اگر آپ پوری فشاور میں ٹیک ہوتا ہے لہور میں ٹیک ہوتا ہے تو آپ وہاں پہ انٹرنیٹ سسپنڈ کروں گے اب ہزاروں نوجوان جو ہے وہ آلیڈ ہی ان تحریکوں کا حصہ بند کر ریاست کے خلاف لڑ چکے تھے اب موجودہ وقت میں وہاں پہ انٹرنیٹ سسپنڈ لے چیزی کے جب میں کہتے ہیں تو محفوظ میں لوگ پاس ہونا چاہتے ہیں میں اس کو نہیں کروں بھائی محفوظ میں پاس نہیں ہونا چاہتے ہیں ان کو پنجاب میں اسلامباد میں سنھ میں کراچی میں کوئٹا میں لوگوں کو خوخ آس بھائی مفتی صاحب سے پوچھو جی سب تو میں آخری بات ہی کہونا کہ جو لوگ انٹرنیٹ کو سسپنڈ کیا یا ان نوجوانوں کو تعلیم سے مغرون کر رہے ہیں اس نے آن لائن انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے وہ پاکستان کے خیرخان کبھی نہیں ہو سکتے اور یاسد کے خیرخان نہیں ہو سکتے کیونکہ اگرین نوجوان جو ہے وہ مطلب جس طرح پہلے وہ تحریکوں میں حصار لے کر یاسد کے خلاف استعمال ہو گئے ہیں اور ان کے سال زائے ہو گیا تو بہت سارے انحاصر ہیں وہاں پہ بیرونی ایجنسیز ہیں اپنے ملٹنٹ آرگنیزیشن ہیں اس کو استعمال کر کے اپنے یاسد کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں تو جو لوگ پاٹا کے نوجوان بولیستان کے نوجوان جنگیت کے نوجوان انٹرنیٹ کی وجہ سے ان کو مستقبل دبا کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے خیرخان نہیں ہو سکت مفتی صاحب جیسے عبداللہ نے بھی بات کیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی پولیسی صحیح نہیں ہے یعنی ایسے حالات آتے ہیں تو یہ تعلیمی پولیسی کیا ہے پھر حکومت کی تعلیم کیوں ہیں تعلیم کی حولے سے بہت سے مسائل ہیں یہ آن لائن کراسز جو ہے وہ پڑھانا چاہتے ہیں میرے خام میں آپ کی بات کاٹی جو کرکل ہمارا بنا ہے وہ تو کلاسز کے لیے نا تو وہ کیسے اپلائے ہوگا آن لائن کلاسز نہیں ہو سکتا پہلے سے گنیادی طور پر جب استان اور شاگرد دونوں جرجہ موجود لہو وہ تعلیم بھی خود ہو رہا ہے میں یہ گنیادی بات کیا ہوں اس کے ادعاوہ ہر جگہ یہ سہولت مؤثر نہیں پاکستان میں کہا ہوں یہ سہولت ہے ہر تعلیم کے ساتھ اس قسم کے جو ہیں سوریات بھی بیرد نہیں اگر کہیں کسی جگہ پر ہو مثلا تو کسی کے پاس جو ہیں وہ لیپ ٹاپ نہیں ہے جو دور دراز علاقوں میں وہاں پر دراز علاق ہیں غریب لوگ ہیں ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اس کو اور یہاں تک یہ حکومت کا اپنی پوزیشن تو یہ ہے کہ میں فارٹ اینورسٹی کی بھی اس ایک ساتھ ملا وہ میرے خرق میں آتا ہے میں کہا کہ ہمارے بود سے مل جو ہیں وہ ادا نہیں ہوتے وہ اینورسٹی جو ہیں برائنام اینورسٹی ہیں اس کے بیلدنگ جو ہیں اب تک نام کمل ہے اس کے آسٹر نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس میں جو ہیں تو حکومت جو ہیں اس کے حوالے سے فاردہ کے حوالے سے تو تعلیم بلکل نہیں ہے اس طرح جو انہوں نے فرمایا کہ بلکستان یا جو بلکستان یا روڑسین جو ہیں ہمارے خیبر پشتن خان کی بہت سے ایسی ایلا کہیں گے ڈیس میں خان کے اطراف ٹام کے اطراف میں چلے جائے لیکن مرد کی ادھیاک میں آپ چلے جائے کوئستان میں چلے جائیں ہر جگہ انٹرنیٹ ہے ہے نہیں اور جہاں ہیں وہاں اکثر وجہ میں ان کو بند کرتے تھے تو ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں ان کا سال ضائع کیا گیا اور ان کے لئے کوئی متبادل انتظام نہیں کیا گیا ہے یہ بہت خطرنات مسئلہ ہے تعلیم جو ہیں قوم کی بنیاد ترقی کیلئے بنیاد ہے ریڈ کی ہڈی ہے جب یہ ہمارے نوجوان آپ تعلیم میں مصروف دنی رکھتے وہ فارد بیٹے ہیں وہ کیا کرے گی تو انہی ملینٹرنٹسی کے شکار ہو جائیں مفتی صاحب حکومت کے پاس کوئی پولیسیز نہیں ہے سپیشلی میں تعلیمی پولیسی کے والے سے کہوں گی آپ کے پاس کیا تجاویز یا اپوزیشن ہے نا نشاندہی تو آپ کرنا آپ کا کام ہے تجاویز نہ بھی آپ کا کام ہے اس کے علاوہ جی میں ایک میری سبھی بھی یہ بات کی کہ پراویٹ سیکٹر میں وہ تو تباہ ہوگی ہے پراویٹ انہیں مجی تعلیمی جو ادارے ہیں اس میں پچیسے تیس لاکھ اساتحظہ اکرام کراتے ہیں اور اس میں چار پانچ لاکھ جو ہیں وہ لوگ بھی ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم آتے ہیں روتے ہیں کیونکہ ہمیں تنخواہ نہیں ملتے کیونکہ ان کو فیس نہیں ملتے لاب ناؤن کے وجہ سے ان کے وائدائیں بھی پریشان ہیں اور جب فکول کو بچے جاتے نہیں تو فیس آدھا نہیں کرتے تو ان اساتحظہ اکرام کا مستقبل کیا ہوگا یہ فاٹا میں بہت سی ادارے ہیں ہمارے خیل اس میں پیشاؤں نہیں پیشاؤں پیشاؤں میں بائیس سو صرف نجی تعلیمی ادارے ہیں تو صرف فاٹا کا مزلہ نہیں ہے پورے ملک میں یہ تعلیمی ادارے تباہ ہو رہے ہیں اور میاری تعلیم جو ہے ہمارے سرکاری تعلیمی ادارے جو پہلے سے تباہ ہیں تو سر آپ کیا تجابیت دیں گے فرض کریں آپ کی حکومت ہوتی آپ کیا کرتے ہیں اگر ہماری حکومت ہوتی تو ہم سب سے پہلے ان کے لیے ایک متبادل انتظام بڑھائی ایسو بیس کے ذریعی ان تعلیمی اداروں کو چلاتے ہیں جس طرح آپ مارکیٹ چلاتے ہیں بہن چلاتے ہیں یہ نمزیر ہے تو اسی زیادہ تعلیم نمزیر ہے یہ ان ایسو بیس کا اگر بازاروں میں دکاندار یا وہاں آپ کو بابند بنا سکتے ہیں کہ معاشر کی فاصلہ یا سینٹرائزر یا ماس وغیرہ کا استعمال کرے اگر یہاں وہ بابند بنا سکتے ہیں تو تعلیمی ادارے تو منظم ادارے ہوتے ہیں ان کو بابند بنایں اور ان کو کہہ دینا کہ تمامی تعلیمی اداروں کو اس پیس کے لحاظ رکھتے ہوئے پول دیں اور آن ہی یہ بھی ہو سکتا ہے دوسری بات یہ کہ تعلیمی اداروں میں ٹائمنگ جو ہیں مثلا چیک انٹر پڑھائی کا دورانی آئیں وہ تین انٹر کریں صبح و شاہ کلاسے کر دیں تو ایک کلاس میں بیش لڑکے ہیں ان کو کہہ دینا کہ دس صبح آئیں دس آہ شام کو آئیں یا اس طرح کر دیں کہ دس آج آئیں دس کر کو آئیں صرف لازمی اور مشکل مزا نہیں پڑھائیں تو یہ تعلیمی سلسلہ اس طرح جاری رکھ سکتا ہے مفتی صاحب نے بہت بہترین پوائنٹس بتائیں بہت بہت بہترین پوائنٹس جنہوں نے بتائیں کہ اگر ایسو پیس پہ عمل کر کے ہم لوگ آہ اس کو چلا سکتے ہیں تعلیمی اداروں کو جیسے مارکیٹس کھولے ہیں شاپنگ مارس کھولے ہیں لوگ کو ایسو پیس بتا رہے ہیں ہم لوگ تو تعلیمی ادارے بھی تو ایسے کھولے جا سکتے ہیں نا یہ آپ نے سب سے بیرے بات کی دو دن میں نے اتحابی کو کیلو کبیٹی تھی سکتے ہیں تو اس میں بھی یہ بات سامنے آئیں کہ جو حکومت کا جو اس کے منفیسٹوں میں شام انتہا ایڈکیشن ہوں نے ہائیر ایڈکیشن پر لگا دیا جس سے ہمارا ایڈکیشن جو بہت زیادہ سار تو آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشن میں بھی چائنا میں جو ہمارے سٹوڈٹ دیل کے ممالک پر ہو رہے تھے وہ دشتہ سال کہہ رہے ہیں فنڈ نہیں مل رہے تو سب سے پہلے یہ چیز سب سے بڑی لاؤس کر گئی کہ ایڈکیشن کے جو ہائر ایڈکیشن ہے اس کے فنڈ پر کٹ لگا دیا گیا دوسرا یہ کہ مجھتی صاحب نے اس کی طرح اشارہ بھی کہ اگر تعلیم جو سبائی مسئلہ بن چکا ہے تو یہاں پہ منسٹری کیا کر رہے ہیں وہاں پہ جو منسٹری سے تعلیم صوبہ کم اصلاح لیتے ہیں ادھر سے انٹرفیر ہوتا ہے آپ کو بتا کہ بزرگری تعلیم سب سے مضبوط باوجود اس کے کہ آپ ایک صوبائی سبجکٹ ہیں وہ باوجود اس کے کہ اس پہ انٹرفیر کر رہے ہیں میں مفتی صاحب کے اس بات سے اتباہ لیکن ایڈکیشن کے اپنے رولز ہیں اور کچھ ہماری ایڈرسٹیز ہیں جو صوبوں کے تحت ہیں تو کچھ وفاق ہیں تو یہاں پہ بھی تو مسائل ہیں میرے خیال میں جو صوبے کے اندر صوبے کے اندر اطلاع اطلاع بھی صوبے کے خوانے اس پہ اپلائی میں کوئی خاص مسئل نہیں ہے میرے خواہ میں صوبے کے اندر اطلاع صوبے کے اندر اطلاع صوبے کے اندر اطلاع اللہ کرے کہ ان کی حکومت آئے لیکن وہ کلچر پہ زیادہ اقرام نہ کرے ماضی میں اس سے بہت زیادہ لوگوں کے اختلافات خاص کر ہمارے صوبے میں کہ وہ کلچر کو کلچر کو جو کلچرل ایس پچھتے ہیں صوبے کے ان پہ بہت زیادہ قدر نہیں آئی تو اللہ کرے کہ مفتی صاحب کی حکومت آ جائے لیکن وہ گلے تبارہ سے نہ آئے انشاءاللہ میں نے کہا کہ پہلے بھی ہمارے سے تعلیم بھی ہمارے سے ہم نے جو اقامات کو کہی دو زمانے میں بھی تمام لوگ نے بات سمید کی کہ لوگ جو خصاب زہر کر رہے وہ جھوٹ ہم نے خواتین کے لئے الادہ نشکی اس لئے بنایا کہ بعض ہمارے معاشر کے اقدام ایسے ہیں کہ خواتین پر تعلیم دلاغ انہوں نے بند کیئے تھے انہوں نے کہا کہ کوئی ایڈکیشن ہے اس میں ہم اپنے پروبیٹر کو نہیں پیش سکتے تو ہم نے ان کے لئے بھی اعدادہ انتظام کیا کیا کسی ایڈکیشن پر ہم نے پابند لگائے بفتی صاحب کتنی ورشتیز بنائی آپ لوگوں نے کتنے کالوجز بنائے ایک بار دا دو اس زمانے میں صبح کی اخیارات نہیں یہ اقار اینی طریق پاس نہیں اس زمانے میں صبحی حکومت اس قسم اخیارات سے لیس نہیں تھا اس زمانے میں انفرسٹرکچر نہیں تھا تعلیم تھا بنیادی طور پر ہم نے اس زمانے میں ایک سپان کالوجز بنائے اور یہ ایڈورشتی آپ تب بنا سکتے ہیں کسی علاقی پہلے تو کالوج ہو دیکھو ہمارے زمانے پوری پوستان کے ذریعے ایک میٹر کا ایک کالوج نے ایک کالوج تو انہوں نے کہا کہ کالوج بنانا ضرور نہیں کہا یہاں کوئی ہائی سکول لگی تو جب ہائی سکول لگو تو اب کالوجز اس طرح بنائیں گے تو پھر دورانہ صاحب بھی مرجنس سے جا کہ انہوں نے کہا کہ کالوجز بنائے اور کالوجز تو ہم نے اس وقت بھی یہی کبائی تھی اور یہی وجہ کہ ہم نے یہ کتاب بکت سوڑ ہو وہاں پہ پیر اکس میں مفت کتاب دیں پھر ہم نے یہاں تک پابند لگائی کہ جو بچیاں لڑکیاں اس کو باقاعدہ ہم نے یہ حال سے تو اس زمانے میں بچوں کا بھول پڑ گیا تو تعلیم کے حوالے سے اس کے واقعے در ایڈیو میں ہم نے بہت اضاف کیا اس زمانے کے حساب سے اور انہوں نے پھلے بات دی کہ اس وقت وہ لوگ کہتے ہیں تمہارے کو تعلیم میں فیزیبل نہیں ہی حوالہ سے کہ جب کھالا نہیں جانا ہو تو کھالا سے کوئی لڑکہ پھارا رہے ہوئے انہوں نے آئے گا تو اس کے بات کو تبہ آسا سکتے اور ہی تیری حیارہ ہمارے تھے اور اس حوالے سے ہمارے 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 ہمار اب دلوں میں مانا کو بہت شکریہ آپ لوگ نے اپنا ٹائم میں دیا اب تک لئے اتنا ہی اللہ پا مان